کوئی اس طرح کی بائیس کلوڑ لوگوں کے الیکٹڈ نمائن تھی کہ کوئی ایسی توہین کر سکتا ہے کسی کی جررت ہے کہ اس طرح کا خط کسی کو لکھ دے اور ہمیں بعد میں کسی نے کہا جیو ایسے تو آتے رہتے ہیں مراسلے کبھی کسی سیلف ریسپیکٹنگ ملک میں اس طرح کا مراسلہ نہیں آ سکتا یہ ناممکن ہے کہ کسی الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو کوئی آگے کہہ جیس کو اٹھا دو تو یہ کتنی توہین ہے ایک ملکی یعنی کس طرح کا ایک عام آفیسر کہہ رہا ہے کہ جیس کو پرائیم منسٹر کو اٹھا دو تو مجھے دوسری حیرت ہوئی کہ میں پرائیم منسٹر ہوں وہ ایمبیسٹر ہے فورن آفیس میرے نیچے ہے وہ کس کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو اٹھا دو پرائیم منسٹر کو اور اس کے بعد اس کے بعد تماشا دیکھیں ایک دام اس کے بعد جناب اگلے دن وہ وہ آتا ہے نو کانفرنس موشن ہوتا ہے اور ایک دام ہمارے اتحادی ہوئی اور لوٹوں کو آتا ہے کہ جیوہو مہنگائی بہت ہوگئی ہے تو گورنمنٹ نہیں سہی چل رہی ہے اب یہ سنے ذرا پہلے دو سال ہمارے پہلا اتنا مشکل سال تھا مشکل سال اس لیے تھا کہ ہمارے پاس چھ ہفتے کے تو ریزرورز تھے ہم پیمنٹس ہی نہیں کر رہے تھے اپنی ایکسٹرنل لائیبلیٹیز کی ہم لوگوں کو بھی نہ بتا سکیں کہ وہ روپے پر پریشر پڑے گا روپے نہ گر جائے ریزرورز ہمارے نیچے تھے بھاگے پہ رہے کبھی ادھر اپنے تین میں ویسے شکر ان کا شکر بھی کرتا ہوں یہ جو ہمارے تین دوست تھے جنہوں نے ہمیں پیسے دیئے نہیں تو ہمارے پاس تو بینکرپٹ تھے ہم پہلے تو ادھر سے مشکل سے نکلے اور بڑا مشکل وقت تھا اور آئی ایم ایف نے پھر کنڈیشنز لگائی ہمارے پر سختی کی ڈیمانڈ سکویز کی بے روزگاری تھی چیزیں انہوں نے قیمتیں ہم نے بڑھانی پڑی روپے آگیرہ جب روپے آگیرہ باہر سے ساری ایمپورٹس پہنگی ہوئے تو مشکل وقت تھا اوپر سے کرونا آگیا اگلے سال وہ پھر سکویز کیا تو ہم دو سال تو بڑے مشکل تھے ہمارے لیے اور شکر کریں کہ میں نے لوگ ڈاؤن نہیں لگا دیا جو ساری اوپوزیشن بار بار کہہ رہی تھی کہ لوگ ڈاؤن لگاؤ لوگ ڈاؤن گئے تو تو ویسے ہمارا بڑا گھر کو گیا تھا جن سے دنیا میں ملک میں لوگ ڈاؤن لگایا دیکھیں تو سی ان کی اکانومیز تو اجڑ گئی ہم پہلی بری حالات میں تھے ساروں نے تین مہینے میں نے سارا پریشر برداشت کیا نہیں لگایا لوگ ڈاؤن پوری طرح اور اپنی اکانومی بچائی یہی آئی ایم ایف تھی ان سے میں نے بات کر کے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے کنسیشنز لیگوں کے روزگار تو انہوں نے دینا تھا انہی کے ساتھ ہم نے بات کر کے اپنے تھوڑے ٹیکس کم کروائے ہم نے انسینٹیوز دیئے تو دو سال تو بڑے مشکل تھے لیکن تیسرا اور چوتھا سال سترہ سال کے بعد اب ذرا اکانومک گروتھ ریٹ دیکھ لیں سترہ سال کے بعد سب سے بہتر دو جس میں ہماری معاشرت اوپر گئی جس میں ہماری ویلتھ کریشن ہوئی اور سسٹینبل گروتھ کی طرف جا رہا تھا مطلب کہ سارے سیکٹرز گرو کر رہے تھے سرویس سیکٹر انڈسٹری لارج سکیل منفیکچرین جب اوپر آتی ہے اس کا مطلب روزگار بھی ملتا ہے ویلتھ کریشن ہوتی ہے اور کنسٹرکشن سیکٹر کے ریکارڈ گروتھ ہوئی تو ساری اور پھر زراعت کے اندر جو ہم نے اپنے کسانوں کے لیے انسینٹیوز دیئے اور جو ان کے قیمتیں دلوائیں اور جو شکر مافیا پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو ان سے زبردستی ان کو کسانوں کو پوری قیمت بھی دلوائی ٹائم پہ پیسہ دلوائی انہوں نے انویسٹ کیا تو ہماری سڑھے چار اشاریہ چار فیصد ہماری زراعت اوپر گئی تو ایک سسٹینبل گروتھ پہ پاکستان نکل گیا تھا تو تب ان کو جب چھ پسنٹ گروتھ ریٹ ہو رہی ہے تو تب ان کو کدھر سے آ گیا کہ بڑی مہنگائی ہو گی اور حالات بہت برے ہیں وہ شکر ہے کہ ابھی دو تین نے بولی دیا اسیمبلی میں سچ نکل ہی گیا ان کے موہ سے کہ وہاں حالات تو اچھے تھے تو اب ہمارے ہمیں کدھر سے ٹیلی فون آ رہے تھے اور وہ تو سامنے آگئے اب سب کے تو جو لوگوں نے جا کے سب سے پہلے لوٹے ہوئے ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے کہ کون کون امریکن ایمبسی میں جا رہا تھا جو لوٹے ہوئے وہ سارے امریکن ایمبسی میں اب امریکن ایمبسی کا کیا کام ہے یہ بھی سوال پوچھے میں کیوں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کیوں چاہتا ہوں کہ اس کے پر پوری ایک جوڈشنل انکوائری بنے اگر یہ صحیح معنی میں انکوائری ہوگی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں اتنا فائدہ ہے کیونکہ ہم جب انکوائری ہوگی آپ اپنی غلطیاں تو نانا دھرائیں جب آپ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ آپ نے سارا ایک ملک جا رہا تھا صحیح ڈریکشن میں اور میں نے بائی دوئے جا کے اپنے نیوٹرلز کو میں نے بتایا شوکترین کو بھجوایا بتانے کے لیے کہ اس وقت بڑی ڈیلیکٹ ہماری ریکاوری ہے دنیا میں ایک کموڈیٹی سوپر سائیکل آیا ہوا ہے اس وقت اگر ہم نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو یہ سنبھال نہیں سکیں گے آپ ایکانومی کیونکہ اس وقت اگر روپیہ گرنا شروع ہو گیا ہمارے پاس ریزروزی اتنے نہیں ہیں اور ہمیں مشکل پڑی ہوئی ہے کیونکہ کیمتیں اوپر کموڈیٹی پرائیسز اوپر گئے ہیں اس سٹیج کے اوپر اس کے باوجود کے ہم نے بتایا کہ یہاں نیوٹرل ہونا بڑی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ اچھا آپ نیوٹرل ہی رہے لیکن یہ اگر سازش کامیاب ہوگی تو کونسیکونسز ہم نے بتا دی ہے کہ اس کا یہ کونسیکونس ہوگا ملک کو معاشرت کے اوپر اس کے بعد جب وہ چینج لے کے آئے اور یہ جو نیا سیٹ اپ آیا میں آپ سے نہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب سے میری پہلی تقریر تھی جب میں پرائیم منسٹر بنا میں نے تب کہا کہ یہ سارے کٹھے ہوں گے جمہوریت کے نام پہ ہوں گے ابھی وہ ڈیموکرائٹک مومنٹ کا نام نہیں آیا تھا جمہوریت کے نام پہ سبک کٹھے ہوں گے اور ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ کسی طرح بلیک میل مجھے اتنا کرے کہ این آر او مل جائے میں اب یہ جو محید پیرزادہ نے بات کی کہ اس نے مجھے آکے بتایا پہلے وان کیا وہ تو مجھے ساری خبریں آ رہی تھی ایک سال سے کہ کیا ہو رہا ہے خبریں تو مجھے ایک سال سے آ رہی تھی کہ پلان کیا بنا ہوا ہے لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا تھا اور وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ کیا یہ شباہ شریف کو پرائیم منسٹر بنا دیں گے کہ آصر زرداری پھر سے اقتدار میں آ جائے گا یعنی یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں جو بھی پاکستان کا سوچتا ہے جس کے باہر اربوں ڈالر نہیں پڑے ہوئے جس کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے تو وہ یہ سارے یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ جو تیس سال سے دو خاندان اس ملک پر مسلط ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ کتنے کرپٹ ہیں آپ ان کے باہر آرٹکل کتنے اخباروں کے اندر ان کے اوپر آرٹکلز آئے ہوں ان کی کرپشن کے اوپر انٹرنیشنل میں بات کر رہا ہوں بی بی سی کی ڈاکیمنٹریز آئی ہوں ان کی کرپشن پہ ہم نے تو نہیں نکالی کرپشن کے کیسز ان کے اوپر اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس کیس کے اوپر بات کریں جو ان این آر او ون لیا انہوں نے جو جنرل مشرف نے اتنا بڑا ظلم کیا اس ملک کے اوپر میں نے سب سے زیادہ شور مچایا اس کے اوپر کہ وہ سرے محل جو حاصل زرداری بار بار کہتا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے اور انہوں نے کنٹیس بھی کیس نہیں کیا جب پاکستانی گورنمنٹ نے انگلنڈ میں کیس کیا وہ بے کیا اس کے پیسے پاکستان کو آنے تھے ہوئے تھے سویسلنڈ میں وہ پورا کیس مچور ہو گیا تھا وہ پیسے پاکستان کو آنے تھے این آر او دے کے وہ ماف کر دیا وہ جو پاکستان کو وہ انہوں نے وہ بھی حضم کر لیا نواز شریف کا اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ہدایبا پیپر ملکہ جس میں ساگدار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے بینک اکاؤنٹس ہیں کہ کازی فیملی لندن میں بیٹی ادھر پیسے ہیں یہ ساری چیزیں تو پروون تھی وہ این آر او ون دیا گیا وہ ساری ماف کی گئی دس سال کی کرپشن انہوں نے کی ان کے دور کے سارے کیسز ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارے تو دور کے کیسز ہی نہیں ہیں ہمارا تو صرف ایک ٹی ٹی کا کیس ہے شباز شریف کا اور ایک یہ جو مقصود چپراسی والا کیس ہے ایف آئی ایک کا باقی تو سارے پرانے کیسز ہیں تو وہ کیسز جو ہمیں ساڑھے تین سال کہہ رہے تھے اور یہ ساگدار ان کے دور میں بھاگ گئے یہ دماد شباز شریف کا اس کے دور میں بھاگ گیا تو ہمارے دور کے تو صرف ہمیں بلیک میل کیا جا رہا تھا ہے نارو دینے کا تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیسے کوئی سوچ سکتا تھا ان کو ملک اوپر لانے کے لیے کون ملک کے اوپر اتنا ظلم کر سکتا ہے کہ شباز شریف جس کو سزا ہونے والی تھی انڈر ٹرائل تھا اس کا کیس مچور تھا کیسے کوئی اس آدمی کو اس ملک میں مسلط کر سکتا ہے یا تو یا تو یہ سمجھے یا تو ہم یہ سمجھے کہ وہ سمجھ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا بڑا جینئس ہے یہ کہ یہ اتنا بڑا صبح سات بجے اٹھ کے آفس پہنچ جاتا ہے یہ اتنا زبردست کام کرے گا کہ ملک اٹھا لے گا میرا میرا یہ میری یہ مجھے پھر یہ اب تھوڑا شکونا شروع ہو گیا کہ وہ جو پچاس سر روپیہ شباز شریف نے اشتہاروں پر خرچ کیا تھا جو ساری ڈیولیپنٹ ہی اشتہاروں میں تھی وہ شاید اس سے سمجھ گئے ہوں اشتہار میں اتنی ڈیولیپنٹ تھی شاید شاید وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ یہ ایک دم ملٹن رن کر دے گا لیکن کوئیس سے اب یہ ہے کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا کہ رجیم چینج کے بعد جدر اب اکنومک پاکستان اکنومک سروے کے اندر ساری فگرز دی ہوئی ہیں آپ وہ پڑھ لیں تو اس میں ساری آپ کی فگرز ہیں جو اس گورنمنٹ کی اکنومک سروے ہے اس میں ایک ایک فگر دی ہوئی ہے سارے ٹارگٹ سے ہم نے زیادہ اچیف کیا پاکستان کی تاریخ میں سب زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہیں رمیٹنسز ہوئی ہیں اوورسیز پاکستانیز نے سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے ہماری جو اصل میں ملک تب ترقی کرتا ہے جب اس کی ایک سپورٹس اوپر جاتی ہے نونلی کے پانچ سال میں تو ایک سپورٹس شاید ہی اوپر ہلی نہیں وہاں سے وہیں کہ وہیں فسی ہوئی تھی ہماری ریکورڈ ایک سپورٹس تھی اور جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں زراد جو ترقی کی تو جب ایک ملک ادھر جا رہا تھا اور آج مہنگائی ازبانوں پہ اور اکانومی نیچے کون ذمہ دار ہے اس کا کون جو ایک ملک تو میں ہی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر ہم نے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں آگے سے روکنی ہیں یہ بڑا ضروری ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو لکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں وہ سائفر بھی بھیجا ہوا ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ تو کریں اوپن انکوائری کریں اس کے اوپر تاکہ آگے سے یہ چیزیں نہ ہوں تاکہ ملک کم از کم ہمیں پتا تو چلے کہ کون ذمہ دار ہے آپ نے بات ٹھیک کی شمشازہ پچیس سال کے بعد وہ حمودر امان رپوٹ